سانس کی ڈور سے میں نے باندھا ہے تجھے کرنا چاہا بسر لمحہ لمحہ تجھے تُو نے چاہا نہیں میں نے چاہا ہے ساری جیداد اگلے فیکٹریاں اب یہ سب کچھ بیچ کے نا اپنے لئے زندگی کی تھوڑی سی مولت مانگ لے زندگی نے بہت ساری ازمائشوں سے گزارا مگر زندگی اتنا بڑا امتحان بھی لے کی ونے کبھی سوچا نہیں تھا مجھے سمجھ نہیں آتا اہن کا روپ ڈھارنے پہ تم سے نفرت کرو یہ اپنی بچھری بھی بہن سمجھ کی تمہیں کر لے لگا لوں تُو یہ مانے نا زہیر بات سن بولو اممہ میں چاہتی ہوں کہ ساری جیداد بچیوں کے نام کردن ڈوبارہ سہیر میں ارباس وقت نہیں ہے تو جلدی سے پیپر بنو واہ بڑیا واہ موت کا خوف ضمیر جگہ دیتا ہے یہ تو سنا تھا پر آج دیکھ بھی لیا کیا ہوا اممہ بڑی حیرانی ہو رہی ہے تمہیں میرا یہ اصلی روپ دیکھتا سوچ رہی ہو کہ اصلی زہیر گون ہے وہ جسے دیکھنے کی تم آدھی ہوگی تھی یہاں اوہ امچے یا میں اممہ تم تو مساری زندگی اسی فریب میں رہی کہ تم اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے مجھے استعمال کر رہی ہے اور میں تمہارے اشاروں پر ناچ رہا ہوں چھم 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 مگر ایسا کچھ بھی نہیں تھا اممہ دراصل میں نے تمہیں استعمال کیا ہے وہ بھی اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جانتی اممہ ان کاغذات میں کیا لکھا ہوا ہے کہ تم اپنے ہوش و آس میں اور اپنی خوشی سے اپنے ساری جہداد اپنے اکھلوتے بیٹے کے نام کر رہی ہو چلو انگو اٹھا لگا اممہ دیکھ بڑھیا نہ بگ تیرے پاس ہے نہ میرے پاس چل جلدی سے ہم گوٹھا لگا یہ جہداد اس ہی کے نام جائے گی جو اس کے حق دار ہیں یہ ہی تو چاہتا ہوں نہیں اممہ کہ یہ حق دار والوں کے نام جائے سالا ماں جلدی سے ہم گوٹھا لگا شاباش دکھو لگا اممہ شاباش ماں بس 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 یہ اب بھدار کے ہی نام جائے گی جائداد ایک اور ایک اور ماں بس بس سارا کام ہو چلے اب تمہیں سکون کی نینٹ سوانے ساری زندگی کے لئے اممہ دیکھو تمہارا زہیر آپ کرتا ہوں کیا ان کے ساتھ پاس کیا ہوا اممہ وہ ساہر ہے اب اممہ میں کیا کروں اگر موت کا خوف دیکھ کر تیرا زملی جاگ گیا حالانکہ شروع سے پلان تو اممہ یہ ہی تھا نا اور ویسے بھی میری تو ساری زندگی بڑھی ہے اممہ اب میں کیا کروں سب کو بتا دوں گی کہ یہ جہداد میں نے دھوکے سے اپنے نام کی تھی اور اب تُو نے زبادرت کی یہ خوف تیرا کبھی پورا نہیں ہوگا کبھی پورا نہیں ہوگا آہ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اممہ کہ تُو ایسا بھی کر سکتی ہے امم واقف ماں ماں ہوتی ہے نا امم اپنے خیالے ناما موسیقی 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 انام موسیقی 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 ہی بھی ٹھیک ہے میں اپنی باقی کی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں شادی کرو گی مجھ سے اسلام علیکم علیکم السلام جی میڈم کیا خدمت کر سپتا ہوں آپ کی آپ مجھ سے میری ایک بہت عزیز چیز چھیننا چاہتے اچھا اور آپ کے جاتی ہیں آپ کو روپنا جان سکتا ہوں وہ عزیز چیز کیا ہے میرا شہر سیدو اوہ تو آپ سیدو کی بیوی ہیں سنا تو تھا آپ کے بارے میں لیکن نہ سچ ہوگا سوچا نہیں تھا یہ کیا ہے وہ پیسے جو سیدو نے آپ سے لیا تھے سیدو اب اپنا گردہ نہیں بیچے گا میڈم یہ کام اس طرح نہیں چلتا ایک بار کمیٹمنٹ کر لی تو کر لی میں یہ پیسے واپس نہیں لے سکتا مجھے پرواہ نہیں ہے کام کس طرح چلتا ہے کس طرح نہیں سیدو کا کرزہ اب اتر چکا ہے سیدو نے جو مجھ سے لیا تھا وہ کوئی کرز نہیں تھا ایڈوانس تھا جو بھی تھا یہ ہے نا آپ کے پاس دیکھیں میڈم میں نے آپ سے کہا نا یہ کام اس طرح نہیں چلتا میڈے پاس کام اس طرح نہیں چلتا ہے کس طرح چلتا ہے کس طرح نہیں جو بھی سمجھانا ہے اس طرح نہیں چلتا ہے موسیقی کاشیف کے پاس گئی تھی تم موسیقی کس نے بتایا تھا اس کے بارے میں تمہیں جو جی نے جس نے اس کے بارے میں بتایا تو تمہارا کوئی اپنا ہی ہے اور اس نے صرف ہو ہی نہیں سب کچھ بتایا سب کچھ میں تم سے اب بدلہ نہیں لینا چاہتی برے وقت اور برے انسان میں فرق سمجھ گئی ہوں میں نے تمہیں ماف کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید میں مافی کی قابل نہیں موسیقی یہ فیصلہ ایک بار کسی اور پر چھوڑ کے دیکھو اپنی حیثیت کا بھی اندازہ ہو جائے گا اور اہمیت کا بھی موسیقی سونا موسیقی 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 ایسا یہ فیکٹری کیسے کھوشی میں بند کی جا رہی ہے تم فیکٹری کیسے کھوشی میں نہیں بیجی کی انتیکال کی صور کی وجہ سے بند کی جا رہی ہے موسیقی 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 فیکٹری کسی کے سوگ بنانے کے لئے نہیں بنائی گا بلکہ پیسہ بنانے کے لئے بنائی گئی ہے سو کوئی چھوٹی نہیں کرے گا یہاں پر موسیقی کی مینجر میں ہوں یہاں پر کیا ہوگا اور کیا نہیں یہ فیصلے میں کروں گا موسیقی موسیقی مجھے پتا تھا کہ آپ میری بات کے بعد انہی انفاظوں کا چناؤں کریں گے آپ کا ترمی نیشن لیٹر ریسپشن پر ایڈنی ہے آپ جا کے اسے رسیب کرنے اور ہمیں اس لئے اس فیکٹری کو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس فیکٹری سے مجھے صرف مالکان ہی نکاتے ہیں کہ ٹکڑوں پر بلنے والے نہیں آپ ترمی نیشن لیٹر پر جا کے بڑھ سکیں اور جان لے اس بات کو کہ اب اس فیکٹری کا مالک میں ہوں موسیقی آپ فیکر بلکل مد کیجئے کاغز آپ کو میں نے بنوا لیا جلے ڈیگے پی انشاءالا پھر آپ سے ہوتی ہے تم یہ گھٹیا شخص اپنی ماں کے جنازے میں نہ آئے اوہ سنو وکیل یہ تمہارا سسرال نہیں میرا گھر ہے تو تمہارے لیے یہ ہی اچھا ہوا کہ اپنی زبان کو لگان دے کر رکھو اب دیکھو نا جو جی اور اس کا یہ جاننے کے با حضور بھی کہ میں نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے اس کا میرے کری بہنا اور اس کے تل میں میرے یہ جگہ ہونا میں نے کبھی سوچا نہیں اب یہ جے دھل ہے نا سیدو بھئیہ سالہ بڑا ہی بیمان ہوتا ہے اپنے علاوه کسی کی سنت ہی نہیں ہے حاہہہہہہہہہہہہہہے موسیقی